اسلام علیکم میں ہوں سمر عباس آپ میرا بلوگ دیکھ رہے ہیں ناظرین ایک نعاب رخ لیا ہے آج ایگزیکٹیو اور جوڈیشری کے درمیان لڑائی نے اور آٹھ اپنی بینچ نے آج سنا ایک گھنٹہ کے قریب انہوں نے سنا آج جو بکیر تھے اور اس کے بعد جو اہم چیزیں ہوئی کہ بڑا کلیر میسج آج جہی دی ہے چیز جس سے پاکستان نے فیڈل گورنڈ کو قانون جو بنا سپریم کورٹ کی اصلاحات کا اس پر عمل درامت روک کر یعنی جو سپریم کورٹ پریکٹس ان پروسیجر بل ہے اس پر اب سے کچھ تیر پہلے سپریم کورٹ پاکستان نے عمل درامت روک دیا ہے پیڈل گورنڈ کو یہ پابند کر دیا ہے کہ آپ اس کو عمل درامت نہیں کر سکتے جب تک اس کا معاملہ ہم ڈسائیڈ نہیں کر لیتے اور ویسے لیے آٹھ اپنی بینچو سن رہا ہے سپریم کورٹ کا اس میں آپ کو پتا ہے کہ ہم خیال بینچو سے کہا جاتا ہے کوئی ایک جج بھی چیف جس سے پاکستان کی اپوزٹ سائیڈ کا اس بینچ کے اندر شامل نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ آج وزیر قانون جناب آزم نظیر طارد صاحب کو جو ایک پریس کانفرنس آج ہوئی نا آٹھ اتحادی جماعتوں کے آٹھ وزراء نے بیٹھ کی پریس کانفرنس کی آٹھ رکنی بینچ کی سماعت کے اوپر انہوں نے ایک تو فیڈرل گورنڈ کی طرف سے تمام اتحادی جماعتوں کی طرف سے آٹھ رکنی بینچ کی طرف سے سماعت کی جانے کے معاملے کو مسترد کر دیا گیا ہے اور دوسرا آزم نظیر طارد صاحب نے آج پبلی کریم معافی مانگی انہوں نے کہا کہ مجھے اس چیز پر افسوس ہے اور میں معافی مانگتا ہوں پوری قوم سے کہ جونئر ججز کو ایلیویٹ کرنے کا فیصلہ جو ہے اس پہ میں نے ساتھ دیا اس فیصلے میں میں بھی شامل تھا ہم نے بھی ووٹ دیا اس کے حق میں یہ نہیں جسٹس شاہد وحیب اور جسٹس رزوی جو ہیں ان کے بارے میں جسٹس عائشہ بلک کی بات بھی ہوئی لیکن وہ جسٹس گلزار صاحب کے دور میں ہی ان کی جو ہے چیزیں فائنلائز ان کی ہو چکی تھی لیکن کافی زیادہ اس پہ آج افسوس کا اظہار کیا جا رہا ہے فیڈل گورنڈ کی طرف سے یعنی وزیر قانون اس بات پہ دکھا افسوس کا اظہار کیا رہا ہے کہ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا ان کو ووٹ نہیں دینا چاہیے تھا تو کہتے ہیں کہ جو مکہ بلکہ انہی کا آزم نزیر طارق صاحب کا ہی سینٹ کے اندر ایک دیا گیا بھیان جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ جو مکہ لڑائی کے بات زیادہ ہے وہ اپنے موں کے پر دے مارنا چاہیے تو انہی کا بھیان آج جڑ کے چل رہا ہے پہلے میں وہ معافی موالا چل رہا ہے کہ مجھے میں معافی مانگتا ہ چاہیے تھا مجھے سپورٹ نہیں کرنا چاہیے تھا اس چیز کو آج وہی جسے سارا بیلنس جو ہے وہ آؤٹ اور ان کی وجہ سے تو اگلا انہی کا جبلا چل رہا ہے کہ جو مکہ لڑائی کے بات زیادہ ہے تو اپنے موں کے اوپر دے مارنا چاہیے تو آزم نزیر طارق صاحب وہ مکہ اپنے موں کے اوپر دے مار گیا باقی آج ایک بڑا سنگین الزام لگایا ہے عطا طارق صاحب نے جو حکومتی لیگل ٹیم کا وہ بھی حصہ ہیں کور جو حکومتی لیگل ہان کے ساتھ رابطے میں ہیں بزریا فیصل فرید چودری جو کہ فواد چودری کے چھوٹے بھائی ہیں سپریم کورٹ کے لائر ہیں کہ ان کے ذریعے ساری پیغام رسانی ہوتی ہے وہ ملتے ہیں جا کے ہان صاحب کے بہار پہ چیز سے پاکستان کو بہار سے چیزیں کمیلکیٹ ہوتی ہیں عمران ہان صاحب کو تو وہ کریں میسنجر جو ہیں یہاں پہ وہ فواد چودری کے بھائی فیصل چودری ہیں تو یہ بڑا سنگین اور بڑا گھناؤنے الزام ہے مرحال سے اور یہ بڑا سیریس الزام بھی ہے ا اگر یہ درست ہے یہ سچا ہے تو میری نظر میں یہ بہت سیریس سا الیکیشن ہے اس کو ضرور اس کو انویسٹکیٹ کیا جانا چاہیے اور عدتارر صاحب نے یہ الزام لگایا ہے تو ہی شوڈ کم اپ بید سم سورٹ اف ایویڈنس انہیں کوئی اگریسی چیز ہے کوئی کمیونکیشن ہے ان نے کہا جی ہم نے سنا ہے وکلا کہتے ہیں سپریم کورٹ کے کہ یہ چل رہا ہے اگر ان کے پاس کوئی نہیں کوئی چیز ہوگی آج کل تو ویسی بڑی آوڈیو لیس ویڈیو لی ویڈیو آپ کے پاس کچھ ہوگی آپ نکال کے لیے آئیں سامنے تو صرف ایزام لگانے سے میرا حال سے بات نہیں بنے گی ظاہر اب ایک کوشش تو ہے کہ کسی بھی طرح سے موجودہ چیز جسس جو ہیں جسس امراتہ بندیال انہیں اسوسیئیٹ کیا جائے لنک کیا جائے پاکستان تیاری کے ساتھ کسی بھی طرح سے کبھی ان کی بیٹی کو سامنے لیاتے کبھی اس کو سامنے لائے جاتا ہے کہ یہ اس وجہ سے جو ان کی بیٹی بڑی فیان ہے مراندھان کی تو اس لیے وہ سپریم کور کی جو ہے جو کاو پی ٹی آئی کی طرف ان کی حق پر فیصلی دی جاتے ان کی فرمایشی اوپر دی جاتے ہیں تو یہ چیزیں کنکریٹ ایسی کوئی چیز بھی تک سامنے نہیں آئی کہ جس پہ آپ کہہ سکیں کیسا ہے ہاں ایک چیز جو ہے جو سکسٹری وان ایف کا جو سپریم کورہ پاکستان میں پہلے بھی اپنی رائے کا اظہار کر چکا ہوں کہ وہ جو فیصلہ تھا وہ میری قانونی ماہرین سے بھی بات ہوئی میں خود بھی کیونکہ قانون کا ان میں وہ قانوندان نہیں میں لائر نہیں لیک میری جتنی انڈرسٹیننگ ہے یہ غلط انٹرپیٹیشن تھی سکریم کورٹ آف پاکستان کی وہ ری رائٹنگ آف تھی کونسٹیوشن سے جب کہا گیا تھا بلکل ٹھیک کہا گیا تھا کہ وہ غلط ایک انٹرپیٹیشن تھی سکریم کورٹ کی سکریم کورٹ کی سکری وان ایف کی آہ دو اسی فیصلے کے بعد پاکستان کی پوری پولیٹیکل ایکویشن ہی چینج ہو گئی تھی جب پنجاب میں پی ایم ار این کی گورننٹ گرنے کے بعد اسی فیصلے کی وجہ سے پاکستان تح ہی کے انصاف کی گورننٹ وہاں پہ بن گئی تھی تو میری اس پر رائے صرف یہی ہے اس لیے میں اس فیصلے کے خلاف ہوں کہ جب کسی بندے کا کوئی جرم کا ارتقاب ہو تب جا کے اسے سزا دی جاتی ہے وہ سزا کا حق سزا کا حق دار ہوتا ہے تو جب آپ نے ان کے جرم یعنی ووٹ ڈالنا ڈیفیکشن کرنا ووٹ ڈالنا جب آپ نے اسے ہی انڈو کر دیا ہے تو پھر آپ انہیں ڈی سیٹ یوں کر رہے ہیں اور اگر آپ ڈی سیٹ کر رہے تو آپ ان کا ووٹ انڈو نہ کریں ووٹ یہی ہے ایسا کرنے کی وجہ سے آپ نے آرٹیکل نائنٹی فائب جو ہے جو کہ ڈیل کرتا ہے تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے آپ نے اسے بلکل ڈیفنک کر دیا ہے وہ بلکل غیر محصر ہو کے رہے گیا آپ آئندہ پاکستان کی تحریف میں کبھی بھی کوئی بھی تحریک عدم اعتماد لائے گا ہی نہیں اس کا مطلب ہے تحریک عدم اعتماد بیرا قانونی آپ کا غیر محصر ہو گیا ہے جو لائے گا اسے پتا ہے یعنی کون ایسا بے مقوف ہوگا کہ جو یہ جانتے بوجھت ہوئے بھی اس کا ووٹ کاؤنٹ بھی نہیں ہونا اور بندے نے ڈیسٹریٹ بھی ہو جانا کون ایسا جو اپنا ووٹ کاسٹ کرے گا کبھی ایسا نہیں ہوگا اور ایسا نہیں ہے کہ جب تحریک عدم اعتماد میں ہوتا ہی یہ ہے کہ حکومتی کیمپ کی اندر سے کچھ لوگ اٹھ کے عدم اعتماد کرتے ہیں اپنے وزیراعظم کے اوپر تب جا کے تحریک عدم اعتماد کمیاب ہوتی ورنہ پوزیشن کے نمبر پر تحریک عدم اعتماد اگر صرف کمیاب ہو پاتی ہو تو پھر وہ پوزیشن لینا بیٹھے ہوں پھر وہ گورنمنٹ کے اندر ہی بیٹھے ہوں وہ اسی لیے پوزیشن ہوتے ہیں کہ ان کے پاس نمبر پورا نہیں ہوتا نمبر پورا کیسے کرتے ہیں جو حکومت جماعت ہوتی ہیں جو اس جو پارلیمانی پارٹی تھی اس کے اندر سے وہ لوگ عدم اعتماد کرتے ہیں اپنے وزیراعظم کے اوپر تو وہ قربانی نہیں دیا کرتے تھے لوگ کہ بھائی ڈیسٹ ہو جائیں گے کیا ہو جائے گا دوبارہ آ جائیں گے تو یہ معاملہ ہے تو میرا سکسٹری وانیک اکتر اختلاف ہے ا اگر مجھ جیسے ایک ادنا سے قانون کے طالب علم کا اگر اس چیز پہ انڈسٹیننگ میری اگر یہ رائے ہے تو چیپ جیسے سا پاکستان جو کہ پورے پاکستان کے آئین اور قانون کے اوپر جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں کسٹوڈین بیٹھے ہوئے ہیں تو انہیں تو اس چیز کا بہت زیادہ بہتر ادراک ہوگا تو برحال اس پہ مجھے جو ہے کہیں نہ کہیں بدنیتی کا انصر جو ہے وہ نظر آ رہا تھا کہ وہ فیصلہ غلط تھا وہ نہیں دینا چاہیے تھا تو اس پہ ایک وہ کوئی کنکریٹ چیز ہے باقی اس کے علاوہ کوئی بھی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی کہ یہ جو فیملی کے کنیکشنز باقی چیزیں ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اب 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 جا کے جو یہ بنیا ہے آٹھوکنی بینک یہ تو بڑی کلیر ایک آوٹ رائٹ ایک لڑائی ہے فیس ٹو فیس دو بہ دو لڑائی جو کہ شروع ہو چکی ہے اور آبیسٹی شروع تو گمنٹ نے کی تھی کہ جب آپ نے آہ بینچز کے حوالے سے اپنے اتراز رہتے ہیں کہ جی بینک فکسنگ ہو رہ ہی ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے ان کے خلاف ان کے پر کاٹنے کی آپ نے کوشش بھی کی آپ نے ریڈیکویل بھی کی آپ نے سارا کچھ کر لیا اب وہ بھی بلکل سیدھے ہو گیا آپ کے سامنے آج انہوں نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پہ عمل درامت روک دیا ہے جب تک یہ معاملہ ڈیسائیڈ نہیں ہوتا اس کے بعد وہ کل کو مزید تیز یعنی کہ آگے بھی بھی بڑھیں گے جو انہوں نے کل کے اپنے آرڈر کے اندر لکھا بھی ہے کہ جو اس کے پیرا گراف نم نمبر تری تھا کہ کنٹیپٹ اپ کورٹ یعنی ڈس او بے تو آپ نے کیا ہے کورٹ کو اور جس نے بھی کورٹ کے آرڈرز کو ڈس او بے کیا ہے یا اس نے اس کے لیے کسی کو ترغیب دلائی ہے وہ ہماری نظر میں وہ مجرم ہے اور اس نے غلط کیا ہے وہ سزا کا حق دار ہے سزا تو کنٹیپٹ اپ کورٹ میں سیدھی سیدھی پھر جو ہے ڈس کوالیفکیشن بنتی ہے ابھی بھی میں کہوں گا کہ آج کے دن تک بھی وہ معاملہ جو ہے وہ زیادہ سیریس نویت کا ہے اس میں موجودہ گ اس حوالے سے کل سپریم کورٹ پاکستان نے طلب کر رکھا ہے گورنر سٹیٹ بینک نے اور ان کے ڈپٹی نے اور جو منسٹری ہے فائننس کی اس کے سیکرٹری فائننس اور ان کے جو سینئر موشن کے بعد ہیں منسٹری کے اندر جوائنٹ سیکرٹری ہیں جو بھی ہیں وہ کل پیش ہوں گے تمام فنڈز کی تفصیلات لے کر سپریم کورٹ پاکستان میں اپنا جواب جمع کرویں گے ان سے پوچھا جائے گا ان چیمبر ہی کہ بھئی کیا صورتحال ہے تو اس کے بعد چیزیں زیادہ واضح ہوں گ جو کہوں کہ ایک پولٹیکل بندہ تو ڈفائی کر سکتا ہے وہ بھی بڑا ڈھڈھڈھڈر کیتنا ڈفائی کر رہا ہے سپریم کورٹ کی آرڈر کو کبھی وہ کیبنٹ سے پاس کروا رہے ہیں کبھی وہ پارلیمنٹ سے ریزولیشن کی صورت میں پاس کروا کے اس کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں پارلیمنٹ کے پیچھے کیونکہ پارلیمنٹری پروسیڈنگ کو اور کیبنٹ کی پروسیڈنگ کو آئین کے اندر پروٹیکشن اثر ہوتی ہے استثنہ اثر ہوتا ہے سپری کوئی پولٹیکل بیکنگ نہیں ہے سپورٹ کوئی نہیں اس کی پیچھے نکلنا کسی نے نہیں ہے اس نے تو سیدھا سیدھا جو فیصلہ آنا ہے وہ تو کنٹیپٹ آف کوٹ کرنا تو دور کی بات ہے وہ تو اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا اس کا پورا کیریئر ہوتا ہے وہ پورا کیریئر لگنوں کا دھاؤ پر لگ جاتا ہے تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ شاید گورنر سٹیٹ بانک جو ہیں وہ پوزیشن اپنی کچھ لے جا کے وہاں پر گورننٹ سے ہٹ کے وہ پوزیشن لے سکتے ہیں سیکرٹری اور قومی اسمبلی کی سٹائنگ کمیٹیز ہیں انہوں نے یہ بل پاس کر دی ہے بھائی کے پیسے نہیں دینے ہم نے اور اگلے چند دنوں میں ایک اور بل جو ہے آنے والا ہے جو آرٹیکل جو سیکشن فٹی سیون کے حوالے سے ہے الیکشن ایک دوہ دار سترہ کی جس میں چیف الیکشن کمیشنر نے پروپوز کیا گورنر کو اور کہ اب آپ ترمیم کریں پارلیمنٹ کو لکھا ہے کہ آپ اس میں ترمیم کریں الیکشن کا شریع الیکشن کی تاریخ دینے کا جو اختیار ہے وہ صدر سے لے کے دوبارہ ال تو یہ بھی ہونا ہے اگلے ہفتے یہ وارہ کانون بھی پاس ہونا ہے اور کانٹ Naypto کوٹ کا کانون پھر بھی گورنٹ پاس کر رہی ہیں سارا کچھ کر کے لئے اب اب کانٹیپٹ اکورٹ کا کانون پاس کر رہے ہیں کہ کبینیٹ کے فیصلیوں کے اندر اس طرح کے فیصلیوں کے اوپر کانٹیپٹ اکھ گورٹ کا جو کانون ہے اس کا اطلاق چامل درامت نہیں ہوگا ابھی بھی اس سب کچھ کر کے بھیوں اتنا ڈھرے ہوئے ہیں کہ کانٹیپٹ لگ سکتی ہے تو وہ یہ باس میں کر رہا ہوں کہ ایک فیڈر بیروکرسی یعنی ابھی جو لڑائی ہے between the executive and judiciary یہ آنے والے دنوں میں between the executive یعنی جو political government ہے اس کی اور بیروکرسی کے درمیان بھی یہ لڑائی کی صورت اختیار کر سکتی ہے یا بیروکرسی وسیل سپریم کورٹ پر یہ صورت اختیار بھی اختیار کر سکتی ہے جو کہ خطرناک ہوگی ایک ملک کے لیے چونکہ ملک کی فنکشنگ جو ہے وہ ساری انہی تین چار جو جو تین پلرز نے مارے کی executive judiciary and parliament ان کے اوپر ہی چلتی یہ ساری آپ کی foundation لے ہوتی ہے تو اس سے سارا balance ہمارا جو ہے وہ جو ہے out ہو جائے گا تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کو کس طرح سے لے کے چلتے ہیں آگے لیکن یہ اگلا ہفتہ جو ہے کافی crucial ہوگا particularly یہ contempt of court کے حوالے سے اگر سپریم court proceed کر دیتی ہے تو شباہ شیف صاحب کی عید جو ہے وہ خراب ہونی ہیں ناصف عید خراب ہونی ہیں اگلی پانچ عید ان کی خراب ہونی ہیں تو اس کا خطرہ ان کے سر پر موجود ہے اور باقی آنے والے دنوں میں اسی پہ جائے گی اس والے particular case کی مجھے لگ رہا ہے کہ اس میں چیف جسس نے کہہ دیا کہ یہ آہ سپریم court کے اختیارات کی اوپر ایک بہار کیا گیا ہے اور اس پہ مجھے لگ رہا ہے کہ عید کے بعد ہی شاید سپریم court اس پہ decide کرے گی لیکن یہ جو دوسرا contempt of court والا معاملہ ہے وہ مجھے جلدی اس پہ کچھ چیزیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے باقی political speeches ہوتی رہتی ہے ساری اس پہ میں زیادہ کومنٹ نہیں کرنا جاؤں گا یہ happening تھی جو کہ important جو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ٹکراؤ مسیح بڑے گا اور یہ خوفناک شورت اختیار کرنے جا رہا ہے دیکھتے ہیں اس پہ کیا ہوتا ہے باقی quickly ایک بات میں کرلوں جو political کے ساتھ کہ وہ بات چیت کی جو میں خبر آپ کو دیرہوں مسلسل کے کچھ رابطے جا رہی ہیں پاکستان تیاری کے حصاب کے اور پی ای ویننگ کی گورنمنٹ کے درمیان چونکہ اب نون لیگ جو کہ پہلے بات کرنے کے موڑ میں نہیں تھی اب انہیں جب سپریم کورٹ کی طرف سے نظر آ رہا ہے کہ وہاں سے ڈنڈا پڑھنے والا ہے سر پہ تو اب وہ بھی بات چیت کی طرف آ رہے ہیں اور آیا صادق صاحب کے رہائشگاہ پہ ان کی اور پرویس ہٹک صاحب کے جو رابطے آپ سے ملاقاتیں چل رہی ہیں وہ کچھ سے تھوڑی سی اگلے سٹیج پہ جانے کا امکان جو ہے وہ ظاہر کیا رہا ہے دیکھتے اس میں کیا نکلتا ہے آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے انشاءاللہ جائے دیجئے خدا پس